روزانہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب حاصل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز باجمات ادا کی پھر سورج طلوع ہونے تک وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا پھر سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً پندہ منٹ بعد یعنی یہ وضاحت ہے حدیث کا حصہ نہیں حدیث کیا ہے وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا پھر دو رکت نماز ادا کی یعنی اشراق اسے پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اشراق کا لفظ شروع سے ہے یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی فجر کی نماز تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ اس کی حد ہے یعنی سورج کو طلوع ہونا جو ہے وہ اس کے اختتام کا اعلان ہے لیکن جب سورج طلوع ہو جائے اور تقریباً پندہ منٹ گزر جائیں تو اس کے بعد دو رکت پڑھنا اشراق کہلاتا ہے یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی ترمزی کی روایت ہے یہ تین بار کیوں ارشاد فرمائی تاکہ لوگوں کو یقین آجائے بظاہر دیکھنے میں چھوٹا عمل لگتا ہے لیکن ہے مشکل اور ایسی چیزیں جو انسان کو قبول کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو بار بار دہراتے تھے عورتیں بھی یہ ثواب حاصل کر سکتی ہیں اپنے گھر میں یہ نماز فجر کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت اور تسبیحات کرتی رہیں اور پھر سورج طلوع ہونے کہ تقریباً پندرہ منٹ بعد دو رکت نماز اشراق ادا کر لیں یعنی اس وقت آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو کر دو رکت پڑھ لیں تو زیادہ زیادہ کتنے منٹ لگیں گے پانچ منٹ اور لگ جائیں گے لیکن عجر و ثواب کے اعتبار سے یہ دو رکتیں بہت مفید ہیں ایک اور جگہ پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دن بھر کے کاموں کے لئے کافی ہو جاتی ہیں یعنی اس سے وقت میں بھی برکت ہوتی ہے بعض وقت ہم وقت بچانے کے لئے دو رکت چھوڑ دیتے ہیں لیکن بہت سا وقت دوسری طرف سے بچ جاتا ہے اگر ہمارے وقت میں برکت ہو جائے